بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن پیدر سفر کر رہے تھے کہ اچانک آپ کو تھکن محسوس ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے سواری عطا کی جائے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام فلان جگہ میرا ولی بیٹھا ہے اس کے پاس چلے جاؤ جب آپ علیہ السلام اس کے پاس گئے تو اس ولی نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ السلام علیکم یا موسیٰ قلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور دل میں سوچنے لگے کہ اس کو میرا نام کس نے بتایا ہے تو اس ولی نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام جس اللہ نے آپ کو میرے پاس بیجا ہے اس نے مجھے آپ کا نام بتایا ہے اور پھر وہ عبادت میں مشغول ہو گیا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں سوچنے لگے کہ اس کے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے تو پھر مجھے سواری کہاں سے لا کر دے گا تو اس ولی نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو تو سواری چاہیے نہ میں جدر سے مزی لا کر دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یہ ولی مرے دل میں جانک رہا ہے حالانکہ میں نبی ہوں اور یہ ولی ہے اب اس نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام سواری آ جائے تو آپ نے کہا جی آ جائے اس ولی نے آسمان کی طرف دیکھا کہ اچانک ایک بادل کا ٹکڑا جا رہا تھا تو اسے آواز دی کہ نیچے آ جا اور سواری بن جا اللہ کے نبی کی جب وہ بادل کا ٹکڑا نیچے آ کر سواری بن گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ولی سے پوچھا کہ کتنی عبادت کر بیٹا ہے جو تجھے اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے اس نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام میری ایک بڑی ماں تھی جو بہت بیمار تھی میں نے بیس سال اس کی خدمت کی ہے اور جب میری ماں کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر دعا مانگی کہ اے اللہ جس طرح میرا بیٹا بیس سال میری مانتا رہا اسی طرح میرے جانے کے بعد تو بھی میرے بیٹے کی ہر بات پوری کرتا رہی اور اس وقت مجھے یہ مقام حاصل ہو گیا تو پتا چلا کہ ماں کی خدمت سے بھی اللہ اپنے بندے کو بلند مقام عطا کر دیتا ہے